تو جب میں صبح اٹھنا آج تو میں نے دیکھا یار باب کے نا انیوزول سے ڈسچارج ہے تھوڑا زیادہ ہے اور دن کے کمپیریزن میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو اس کی لیفٹ آئی کیسے ہو رکھی ہے اتنا زیادہ بھی نہیں ہے اب انیشیل یہ ہے تو میں سوچ رہی ہوں آج اس کی آنکھوں میں میڈیسن ڈال دوں گے تو ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا اگر ڈیلے کر دو نا تو پھر زیادہ ہو جاتا ہے اس سے اچھا ہے کہ ابھی ڈال لوں گی میں اور اس کو دیکھو جرہا اور اٹیک کرنے کی فراق میں یہ دیکھو تو یہ ایسی پریشان کرتے ہیں دونوں کے دونوں رسٹی بھی اور ابھی وہ بیچارہ چکچاپ جا رہا تھا رسٹی بھی دیکھ رہا ہے اس کو تو جب وہ جہاں بھی رہتا ہے اپنے راستے چکچاپ تب بھی اسے پریشان کرتے ہیں یہ دیکھو بیٹھ گئے گے تو میں سوچا بھی یہ بیٹھا ہوگا ہے تو میں کیمرے سیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں وہ دیکھو میں پیچھے سے اس کی میڈیسین نکال رہی ہوں اور تھوڑا دیر میں اس کو ایسے پیار سے پوچھکار ہوں گی اور پھر میں میڈیسین ڈال لوں گی اس میں اب میں نے بالکل بھی اگنور نہیں کرتی ان کی چیزیں جو مجھے اگدم سے دیکھتے ہیں میں اگدم observe کر لیتی ہوں کہ ہاں بھائی کس تو گڑ بڑ ہے تو میں نے دیکھا تو اب دیکھو جو پرشن کیٹ ہوتی ہے ان میں تھوڑا زیادہ انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے کیونکہ ان کے آئی بھی ڈسچارج ہوتا ہے کبھی اگر آپ کو انیوزول لگے جیسے اگر پینکس ڈسچارج ہے تو نورمل ہے لیکن اگر تھوڑا سا اس میں یلو گریری سا تینچ آ رہا ہے نا تو اس کا مطلب انفیکشن ہے آئی میں تو آپ پہلے تو روج ساف کیا کریں ان کی آئی لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے تو کوئی دکھت نہیں ہے آپ جب بھی نوٹ کرتے ہیں تو آپ اس میں میڈیسین ترنت ڈال لے تو ٹھیک ہو جاتا ہے ایسی انڈی فنگل کا بھی رہتا ہے ان میں خطرہ تھوڑا پہشن میں جادہ تو آپ کو دیکھنا ہے جب آپ تھوڑا سا اگر انیشیلی پیریڈ میں اگر دھیان دے دوگے نا تو کوئی دکھت نہیں ہوتی ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ ایسی چھوڑ دوگے تو یہ بہت زیادہ یہ سپریٹ کر جاتی ہے پھر دکھت آتی ہے نا تو سفر کروانی سے اچھا ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ کر دو تو یہ دیکھو کیسے بیٹھا ہے چپچا میں نے پوچھکا رہا ہے اسے چپچا بیٹھ جاتا ہے یہ تو میں ان کو ایسی ہول کرتا ہوں ارام سے بیٹھا کے پیار سے تاکہ ارام سے کروا لے یہ تھوڑا نا ان کو بھی پیار سے کرنا چاہیے اگر آپ ان کو تھوڑا اگریسیولی ہولڈ کرو گے تو کبھی نہیں بلیا نہ ویکسینیشن کروانے دیتی ہے ایسے نہ کچھ کرنے دیتی ہے اسی لئے میں بہت پیار سے کرتا ہوں ارام سے پہلے سہلا کے بس ہو گیا ارام سے ہو گیا دیکھو ویسے باپ کرواتا ہے نہیں یہ رسٹی کروا لیتا ہے ارام سے پھر بھی اسٹیل یہ بھی اب کروا لیتا ہے چیزیں تو میں بڑے پیار سے ایسی ہولڈ کرتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب یہ چپچا بیٹھی ہے تھوڑا دیر نہ میں ایسی ان کو پیار کرتی ہوں سہلاتی ہوں تو سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں چلو میری کیر کر رہی ہے تو آپ کو بھی نہ اگر آپ کی کیٹ کو کوئی بھی پرابلم رہتی ہے یا نورملی بھی آپ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ایسے ہینڈل کیا کرو پیار سے دیکھو اسی بچی کی طرح کیسے اس نے اپنا سر آنکھیں بند کرکی اور کیسے سو رکھا ہے چکچاپ سے تو مجھے بھی کافی اچھا لگتا ہے پیس سا ملتا ہے اور اب میں نے دیکھ لیا تھا نا تو اب میرے کو بھی تھوڑا رہت مل جاتی ہے چلو ٹھیک ہے اب دھوائی ڈال گی ورنہ تو بھی ٹینشن سی رہتی ہے یا میرے کو زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ اب بیار ان کو کچھ ہوتا نہیں جائے گا یا کچھ بھی تھوڑی سی چیچ کے لیے بھی ایک دم گھبرات سے ہونے لگتی ہے آپ کے پاس بھی اگر کیٹے تو آپ کو بھی ایسی فیل ہوتا ہوگا اگر اسے تھوڑا سا بھی کچھ ہوتا ہوگا اب میں نے ایک ڈوست تو ڈال دی ہے اس کی اب میں ڈالوں گی شام کو بس ہو جائے گا دو دن میں ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا صحیح ہے تلکہ میں ایسے جھولا جھولا رہی ہوں تو کیمرہ ڈنگ سے تو سیٹ تھا نہیں مجھے اتنا آتا پتہ ہے نہیں کچھ بس ہو گیا اس کا اور بس آج کا کام ختم یہی پہ ہالو یہ دیکھو گلائری بیٹھی ہوئی ہے جیسے گلائری نہیں بیٹھتی کیسے کھا رہا ہے یہ جیسے گلائری بھل لیتی ہے اپنے پورے مو میں نے بہت سارا تو اس کا بھی ایسی یہ دیکھو پورا کا پورا گھوس جائے گا اس کے اندر بول تو چھوٹے ہی ہے مطلب ٹھیک ہے ان کے سائچ کا لیکن یہ دیکھو اندر ڈالے ہوئے تھے اس نے اپنے پو اور پھر آرام سے بیٹھ کے کھاتا ہے یہ پتہ نہیں کیوں بچپن سے ہی ایسا کرتا ہے یہ بلکل بدتمیز سائے اور کھائے گا دھیرے دھیرے چبا چبا کے آرام آرام سے اور کھانا کیسے مانگتے ہیں مجھ سے ہلکی سی آواز نہیں کہلے گا آہاں بچارہ ایسے بھی نہیں کر پاتا پوری طریقے سے چھلاتا نہیں ہے جیسے باب کو چھی ہوتا ہے کچھ بھی تو باب اگدم چھلا ہے کہ ممہ آمہ کہ مجھے کھانا چاہیے یہ کچھ نہیں بولتا بہت کم بولتا ہے کبھی کبھی جیسے ڈانٹ ہونا تب چھلاتا ہے یہ یا پھر اگر اس کو چھپکلی چاہیے تب چھلاتا ہے یہ دو ہی ٹائم چھلاتا ہے ونہ بچارہ کبھی ہی نہیں چھلاتا ہے یہ اس معاملے میں اچھا ہے یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پورے بال شیڈ ہو چکے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے سے نئے بال آ رہے ہیں اس کے ٹکلس ہو گیا یہ تو میں تو کبھی ان کو ٹریم ریم نہیں کرواؤں گی جب تک جرورت نہ پڑے کیونکہ خود سے ہی نکل جاتے ہیں ہاں بس یہ دیکھتت آتی ہے کہ اگر بہت زیادہ شیڈنگ ہوتی ہے نا تو پھر بال بال ہو جاتے ہیں بیٹ پہ کافی در ادھر اس کے لئے آپ برش بھی یوز کر سکتے ہیں ویسے تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جیسا آپ کو صحیح لگے پیٹ پیرنٹس کو ویسے کرواؤں ہے اپنا رسٹی کھا پی کے چپ چاپ دیکھو سونے چلا گیا یہ اس کو ایسے مست ٹیک لگا کے سونے میں مڑا مہ جاتا ہے یہ آنگ کھل کے کون چھوٹا ہے یہ آلو آنگ کھل کے کون چھوٹا ہے ہاں آنگ بن کر کے چھو آنگ بن کر لو ہوں ہوں لائب یدو ہوں 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 موسیقی